بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو سمید کرتا ہوں آپ بلکل خیریص ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن کڑائی آفٹنگ پہ آئے ہوں ماشاءاللہ کافی اچھی پلیس ہے آپ بیک سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ویو ہے اور یقینا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی گی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور جس طرح سبسکرائب کرتے ہیں اسی طرح سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن آتا ہے اسی پریس کریں تاکہ میری اس طرح کی لائٹسٹ آنے والی ویڈیو نوٹفیکشن سب سے بہلے آپ کو ملیں چلیں آئیں بناتے ہیں ابھی چکن کڑائی اور کس طرح بنتی ہے اور کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں آئیں آپ کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھی ریسپی ہے یقینا گھر پہ ٹائے کریں اور کومنٹس کر کے اپنی رائے سے ہزار کار دیا کریں کیونکہ ہمارے لئے وہ کافی حوصلہ افضائی ہوتی ہے چلیں آئیں ابھی بناتے ہیں چکن کڑائی چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی ہم نے چولے پہ چڑھا لیا ہے اور سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے آئل آئل ہم نے لیا ہے ہاف کے جی سب سے پہلے آئل کو اچھی طرح گرم کر لیں گے آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن چکن ہم نے لیا ہے ٹوکے جی چکن کو اچھی طرح فرائے کر لیں گے جب تک چکن کا کلر وائٹ نہیں ہوتا اچھی طرح ایسے فرائے کریں گے چکن ہمارا اچھی طرح فرائے ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز اچھی طرح پیاز کو بھی فرائے کر لیں گے جس طرح چکن کو فرائے کیا تھا اچھ طرح پیاز کو بھی فرائے ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تماتر تماتر ہم نے لیا ہے پانچ سے چھے عدد اور نے درمینے سائز میں کٹ لیا تھا اچھی طرح مکس کریں گے اور نے تقریباً تین سے چار میٹ کے لیے اچھی طرح فرائے کریں گے تاکہ تماتر ہمارے اچھی طرح اس مسالے میں مکس ہو جائے اور اچھا سا مسالہ تیار ہو تماتر ہمارے اچھی طرح فرائے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا مسالہ تیار ہے ابھی ہم اس میں خوشک مسالتدار ایڈ کریں گے ریڈ چیلی لیے ٹوٹے بسپون زیرا ٹوٹے بسپون خوشک دھنیا پسا ہوا ٹوٹے بسپون اور نمک لیں گے ٹوٹے بسپون اور ان تمام خوشک مسالہ جات کو تقریباً تین سے چار میٹ کے لیے اچھی طرح فرائے کریں گے تاکہ اچھا سا ٹیس مسالے میں آئے اور چکن میں اچھا سا تیار ہو تمام خوشک مسالہ جات ہمارے اچھی طرح فرائے ہو گئے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں دہی ہم نے لیا ہے آف کے جی اچھی طرح مکس کریں گے اور تاب تک اس دہی میں فرائے کریں گے جب تک دہی اپنا پانی نہیں چھوڑ دیتی دہی نے آئیل چھوڑ دیا ہے اچھی طرح دہی ہماری تیار ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے کسوری میتھی لاسٹ پہ کیونکہ ہمارے پاس سبز دھنیا نہیں تھا تو ہم کسوری میتھی ایڈ کر رہے ہیں اچھی طرح مکس کریں گے اور دو سے تین میٹ کے لیے اچھی طرح اسے فرائے کریں گے تاکہ اچھا سٹے کسوری میتھی کا بھی اس کے اندر آئے چیکن ہمارا بان کے ریڈی ہے یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھی بیل آئیکن آتا ہے اسی پریس کریں تاکہ میری اس طرح کے لئے ٹیسٹ آنے والی ویڈیو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اپنوں اور اپنوں کو بہت سارا خیار رکھیں اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں میری لی بھی دعا کیے کریں انشاءاللہ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ایک بہت اچھی ریسپک ساتھ تب تک مجھے تباہ کرم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ